جب بیٹھک میں ساتھ بیٹھے تھے راہل اور ورن گاندھی آپسی گرم جوشی سے حیران رہ گئے تھے یہ سب ہی نیتا ورن گاندھی آج بھاچپا کے سانسد ہیں لیکن ان کے پتہ سنجے گاندھی کی گنتی کانگریس کے بڑے نیتاؤں میں ہوتی تھی حالانکہ ایک بار جب سونیا اور مینکہ گاندھی کا راستہ الگ ہوا تو اس پریوار کے ساتھ آنے کی کوئی گنجائشی نظر نہیں آتی دونوں پریواروں کے راستے تب اور بھی الگ ہو گئے جب بلانے کے باوجود ورن گاندھی کی شادی میں سونیا کے پریوار سے کوئی نہیں شامل ہوا حالانکہ اس کے پانچ سال بعد ایک بار ورن اور راہل ایک ہی میٹنگ میں ساتھ دکھائی دئیے ان دونوں کی کرسیاں بھی اگل بگل ہی تھی بعد اپریل دوہزار سولہ کی ہے ویدیش ماملوں کی سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں راہل گاندھی اور ورن گاندھی شامل ہوئے تھے عرصے بعد وہ ساتھ دکھائی دئیے ویدونوں ویدیشی ماملوں کی سٹینڈنگ کمیٹی کی صدسی تھے ویدونوں سمیتی کی آخری بیٹھک میں ساتھ دکھائی دئیے تھے اس دوران وہ دونوں ساتھ بیٹھے اور کئی مددوں پر ایک دوسرے کا سمرتھن بھی کیا یہ بیٹھک کانگریس نیتہ ششیر تھرور کی ادھیکشتہ میں ہو رہی تھی راہل اور ورن جب آپس میں ملے تو راہل گاندھی نے ہلو کہا اور ورن نے اس کا جواب بھی دیا اس بیٹھک میں جس مددے کو راہل گاندھی نے اٹھایا اس کا ورن نے گرم جوشی سے سمرتھن بھی کیا تھا راہل گاندھی نے کہا کہ این ارائی سے شادی کر سنکٹ میں پڑھنے والی مہیلاؤں کے لیے فنڈ کم ہے اور اسے بڑھایا جانا چاہیے ورن گاندھی نے اس کا سمرتھن کیا جب وہ کمرے میں ساتھ نظر آئے تو لوگوں کا دھیان ان پر ہی تھا ان کے ملنے کے بعد سنست بھون میں چڑچائیں بھی ہونے لگی کی کیا یہ پریوار پھر سے ایک ہو سکتا ہے دراصل اس سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کی طرفداری سے بچتے تھے ورن گاندھی اور راہل گاندھی دونوں ہی چچیرے بھائی ہیں لیکن ان کی وچاردھارہ اور بھاشا شیلی میں کھاسا فرق ہے ورن تین مہینے کے تھے تب ان کے پتا سنجے گاندھی کا اندھن ہو گیا تھا بڑے ہوئے تو پڑھائی کرنے لندن چلے گئے میں ان کا گاندھی کا راستہ پہلے ہی گاندھی پریوار سے الگ ہو چکا تھا اسی لیے بھارت لوٹنے کے بعد ورن ان کے پت چننوں پر چلنے لگے انہوں نے دوہزار چار میں بھاجپا کی صدح سے تالی